ویسٹرن ڈیز ویمن کا مقابلہ ہے انگلینڈ ویمن کے ساتھ دوسرا ون ڈے انٹرنیشنل میچ انگلینڈ ویمن توارو ویسٹرن ڈیز سر ویمن ریچرڈ سٹیریم اور اگر ہم بات کریں پہلے ون ڈے انٹرنیشنل میچ کا تو بہت ہی بڑیا میچ رہا تھا تھرننگ میچ بھی رہا تھا پر انگلینڈ کی ٹیم نے آؤٹ کلاس کرنے کی پوری کوشش کی جس میں انگلینڈ کی ٹیم سفلتہ بھی پا گئی آؤٹ کلاس کرنے میں بیکاوز کہاں انگلینڈ ویمن نے تین سو ساتھ بنائے اور کہاں ویسٹرن ڈیز ویمن نے ون سکسٹی فائب رنز بنائے اور انگلینڈ ویمن نے ون فورٹی ٹو رنز کی کیپ سے جیتی تھی پر اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سر ویمن ریچرڈز سٹیریم میں یہ دوسرا ون ڈے انٹرنیشنل میچ کیا کر پائے گی ویسٹرن ڈیز کی ٹیم بیکوز یہ انگلینڈ ویمن کا ٹو آر ہے ویسٹرن ڈیز میں تو ویسٹرن ڈیز ہوسٹ بھی ہیں اور پچ کی کنڈیشنز کو سمجھتی بھی ہیں ویمن تو اب آخری کے پانچ آور امپورٹن رہیں گے ویسٹرن ڈیز ویمن کے لیے پانچ آوروں میں فورٹی ٹو رنز چاہیے ہیں میبی فورٹی ٹری رنز چاہیے ہیں ویسٹرن ڈیز ویمن کو یہ مچ اپنے پکش میں کرنے کے لیے سو شروعاتی دور میں جو سلامی جوڑی آئے گی ویسٹرن ڈیز ویمن کی وہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ وہ کس طریقے سے کس انگل سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے گی اور دیکھنا یہ ہوگا کہ کیسے آگے پڑھیں گی تو ہیلی میں سیود توہین وہ سلامی جوڑی بن کر سامنے آئیں گی یہاں پر ڈیٹن کے ساتھ سلامی جوڑی اور دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ دونوں مل کر کیسا کھیل پیش کرتے ہیں اور فورٹی ٹو رنز کیسے کمپلیٹ کر پاتے ہیں یہ لقش اتنا آسان نہیں ہے چیز کرنا بڑھنگلینڈ گا اور پانچ آور امپورٹن پیلگنڈ اوور دے وکٹ ٹلیوری ایسی تھی کہ جس کو کھیل پا رہا اتنا آسان نہیں تھا اور پچھکے کنڈیشنز کو ریڈ کرنا بھی اتنا آسان نہیں رہتا ہے ٹیفیکل رہتا ہے سوٹیوشیج نید تو بی کھیرفل ہیلی میں سیود ہے کہ کپٹن ہے فرنٹ سے لیڈ کرنے کی کوشش کریں گی شریٹ کھیلا پر فیلڈ رہا پر موڈو اٹھائیس گنہوں پر تریالیس رنز شاہ یہ ہے مارچ میں جیتنے کے لیے اور ایڈونٹ تنگ سو کہ ہیلی میں سیود کو کوئی دیفیکلٹی ہوگی بیری کلوز ہاں پر کول ہو سکتی تھی لبی دبلیو کی کپ میں نہیں کھیل پائیں آف سائٹ پر کھیلا ہے یہ رہے کی ڈاٹ بال سے شروعات ڈاٹ سے ہو رہی ہے اور ایڈاٹ کی رنز کی ضرورت رہی کیا ہلکا سا پیک دورن کی کل سٹیٹ پوروڈی دورن بنا لیا گیا ہے موڑی سی دیر ہوئی اور تھوڈ بھی زیادہ لیٹ کیا ہے اس آرکے آخری گیند نو بول اور ڈاٹ بال بھی تھی تو اس نو بول کی وجہ سے ایکسٹرا بال بھی لے گی اور یہ فری ہٹ بھی رہے گی خلی کے پانچ امر باقی ہے اور ایسے بھی نو بول کرانا بالکل بھی صحیح فیصلہ نہیں ہے سو اب ہیلی میتھیوز کھیلے گی فری ہٹ ہوا میں گیند تو تھی پر سیدھا فلڈر کے ہاتھ میں دورن کی کال کی ہے دورن بنا دیا جائیں گے پہلے آور میں پانچ امر آئے ہیں تھینکس ٹو نو بول ایک لینڈ کی ٹیم اس پرفارمیت سے خوش ہوگی کیونکہ رنز زیادہ نہیں مل رہے ہیں تو اس سے بہتری ہوگی پر فکٹ بھی چاہیے ہوگی لینڈ ویبن کی ٹیم کو ٹیٹن ٹیٹن ہے جو ڈیویییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی وارا شوٹ وارا شوٹ اور ایک سکس کے ساتھ پورا حساب کلیر کر دیا ہے پچھلے آور کا نیٹی سیون میٹر کا سکس لگانا پہلی ہی گیند پر ایک اور پاور کا استعمال پر تیز دفا فیلڈر موجود ہے ایک ہی رن مل پائے گا ہلی میتھیوز کہیں نہ کہیں تھوڑا سا سلو کھیل رہے ہیں پر اگر ہم ڈیٹن کی بات کریں تو انہوں نے بہت بڑیا کھیلا ہے باہر جاتی بھی کہیں دا آف سائٹ پر ڈیریکٹلی انٹو دا پیڈ اس عبر کی چوتھی کہیں دا آگی ویسٹرن ڈیز بارہ بغیر کیسے وکیٹ کے نقصان کے کون ایڈس او وکیٹ انگلینڈ وانٹ فیلڈر مکمل طور پر تیار تھی ایکٹیف تھی اور کیچ کو چھوڑنا تو بنتا ہی نہیں تھا آسانی سے کچھ گراب کیا ایڈس او ویڈیلینٹ اللی ویڈیوز اپنی وکیٹ کے نائٹ آئیں گی دا سے کش یہ نائٹ وکیٹ کے پر بیٹس مین ہے سو ان پر بی ریسپونسی بیٹی آ جاتی ہے ہلکہ سفلک پر فلڈر موجود خوک اور وہاں کمبیک پر انگلین پہلی بول پر سکس لگا پر اس کے پاتھ آپ کمبیک دیکھیں تو کتنا بڑیا سٹریٹ تو کھیلا ہے پر فلڈر وہاں پر موجود ہے دو آور تو کمپلیٹ ہوا ہے پر آخری کے تین آور اب باقی رہیں گے ریکھوائیڈ انڈیڈ لگ بک دس کے اوپر جاتا ہوا ویسٹنٹیز نے دو بی مچ مور پوزیٹیو انڈیر انڈیڈ بکر آخری کے تین آور باقی ہیں دیٹن آہ بگ ہٹ بک کون بکر آخری کے تین آور باقی ہیں بکر آخری کے تین آور باقی ہیں انگلین کے تیم چاہتی تھی ایسی پلیئر ہاوٹ ہوں جو کہ اٹیک کر رہی ہیں تھوپ ایج لگا جیسا ٹیک کرنا چاہیے تھا نہیں کر پائیں اتنی پاور نہیں تھی شوٹ میں اور ایک آسانسا کیچ گریب ہوا ٹھیلر آئیں گے ادھر سے اس سور کی اگلی گیند یہاں بہتا ہے ایک بڑیا چیز یہ نظر آتی ہے کہ کہیں بھی گیوپ نہیں کرتی ہے بہتا ہے کہ بہتا ہے کہ کیا پاور تھی مارا تو سکھ سی لگایا ایٹین فور ٹو اس سور کی تیتری گیند آئے گی کہیں بہتا ہے کہ ٹھیک کرنا چاہیے تھے کہ وہ ٹھیک کرنا چاہیے تھے ہوا میں گیند کی زیادہ اچھا نہیں تھا یہ وکٹ جائے گی وکٹ سکھ وکٹ وکٹس 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 کہیں کیا ڈراب ہوا کون کیونکہ نو بال پر رن آؤٹ ہوتا ہے پر آئی دون ٹھنک سو کہ ویسٹ انڈیس کی ٹیم اس کو مائنڈ کرے گی پر یہ کیچ بھی تھا رن آؤٹ کا چانس بھی تھا پر دورن ملے ہیں what a dramatical thing this is turning out to be it was a drop catch and then this care drop کے بعد بھی ایک اچھی فیلدن boundary ہوتے ہوتے رو کی look at that one that was a throw right into the money اور oh it was not out maybe hard decision فری ہٹ ہے 21 for 4 now that is the فری ہٹ گیند ہوا میں gap میں بھی گئی couple of فری ہٹ and couple of no balls hurting ڈگلینڈ badly اس عور کی پاہنچ بھی گیند 25 for 4 ہوا میں گیند ایک اور چوکا یہ عور تو بہت اچھا رہا ہے ویسٹ انڈیز کے لیے پھر چاہے وکٹ ہی کیوں نہ گی رہی ہو get back to back boundaries and look at a shot perfectly executed تیرا گیدو پر 14 رنج آئیے ہیں ہم آج مجھ اتنے کے لیے جو کہ زیادہ مشکل نہیں لگ رہا ہوا میں گیند gap بی بی یہ ایک اور چوکے کی طرف بڑھتے ہوئے دوسری فیلڈر ویسے کھڑی دیکھ رہی ہیں I don't know why کہیں پر بھی planning نظر نہیں آرہی ہے انگلینڈ کے کیمپ میں back to back boundaries لگنے کی وجہ سے اب میچ انگلینڈ کے ہاتھ سے بہار جاتا ہوا I don't know کہ دوسری فیلڈر جو کہ آف سائٹ پر ٹھہاری تھی وہ کیا کر رہی تھی look at that one she was standing there اگر وہ بھاگتی تو می بھی روکا جا سکتا تھا 33 for four تین گہدے تین چوکے اور میچ بدل گیا ہو سکتا ہے اسی عبر میں یہ میچ کلیر ہو جائے بکوز جس پرکار چھے ٹیک ہو رہا ہے ٹیلر کیا ٹیک کیسے رائے گا یہ دیکھنا ہوگا ویڈ کے سا شروعات انبلیو بل ستف کپلہ ویڈ کپلہ ویڈ کپلہ ویڈ کپلہ ویڈ کپلہ ویڈ ہر ٹیلر نے اپنے آپ کو روم دیا ہوا ہے تیلر نے یہ کیا ہے ایک اور ویڈ اور نہیں یہ نہیں ہے یہ نہیں ہے پیشل آور میں بیس رہن آئے تین وکٹ گری would you believe گیند ہوا میں دور زفاہ وکٹ جائے گی کہیں نہ کہیں کچھ ریلیف ملا ہے لینڈ کوسٹ وکٹ کے ساتھی سم ہاو سم ویڈ وکٹس آردک پانچ وکٹ ضرور گری ہیں پر میرا نہیں خیال کہ ویسٹ انڈیز رکے گی چھال بری گین کی وارنگ امپائر کی طرف سے وارہ وارد اس اس ٹرنگ اوٹ اب تک ایک ہی وائٹ ڈالی ہے اور ٹوٹ پول کر آتے ہوئے تھا 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 شوٹ انٹو دا گیپ بٹ اونلی تنگ آڑکین دو پر آٹرن چاہیے ہیں مات میں جتنے کے لئے ویسٹ انڈیز ویمن کو بٹ اونلی تنگ چار گیندوں پر چار چوکے لگا چکی ہیں یہاں پر یہ پویر بٹ اونلی تنگ دو پہل مات میں جتنے کے لئے دو پر چار لگر ہوا میں گیند catch drop only single اور catch drop بھی بہت بڑا اشو ہے چلک بک تین catch drop ہوں ہیں انگلینڈ کی طرف سے جس کی وجہ سے انگلینڈ کو بھاری کیمت چکانی پڑی ہے اوارال final over this is turning out to be a perfect and thrilling final over because تین رنس چاہیے ہیں اس سور میں پسلا ور بہت بڑی آ رہا تھا یہ رہے گی top ball always ہمارا کرا رہی ہیں somehow some way she'll manage to do the things کیند ہوا میں ایک ہی رن ملے گا because filter وہاں پر موجود ہیں چار اکیندوں پر دو رن چاہیے ہوں گے match بجھتے کے لیے and cornell ادھر سے کھینیں گے چار پر دو no ball no ball and four that's over but what a shot it was no ball but as he shot late khele i think no ball سن لیا تھا انہوں نے tight no ball ہے hulka سے tap کیا اور دونوں fielder no it was a drop catch unbelievable stuff so فائنلی ویسٹن ٹی دی دی مین کی ٹھیکٹ سے جیتی ہے 잡아 آی کھکا سن لیس شک Nok یا من چاہید اور یا من چاہید یہا کہ سن ل capacity اور Great